اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایریال فیس میڈیو اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اس وقت پاکستان کی سیاست بہت بڑے اتار چڑھاؤں کا شکار ہے اس میں بہت زیادہ موڑ آ رہے ہیں اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے یہ جاننے کے لیے میں آج موجود ہوں جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم سلام محترم کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ پہ شکر ہے آج کل ایک اپوزیشن کا اتحاد ہوا ہوا ہے آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا حقیقی ایجنڈا آپ کی نظر میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان کے آئین سیاسی پارلیمانی جمہوری حقوق کے مطابق ہر پارٹی کو سیاست کا حق حاصل ہے آئین کے دائرے میں پورا من طریقے سے اپنی جد و جید کرنا یہ ہر پارٹی کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے اسی طرح پاکستان میں ہمیشہ اپوزیشن کی جماعتیں اتحاد بھی بناتی ہیں جد و جید بھی کرتی ہیں تحریکیں بھی چلاتی ہیں اور یہ کوئی ایک نیا معاملہ نہیں ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایشو اصل یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری پارلیمانی نظام پر اعتماد قائم نہیں ہے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہیں انتخابات آئی جیک ہوتے ہیں انتخابی نتائج کو منیج کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں سیول بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کی حالہ کار بن جاتی ہے اور جو ریاست کی ایک بڑی طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں وہ ان تمام چیزوں کو منیج کر لیتی ہے اب یہ رفتہ رفتہ ہر چیز جو ہے میڈیا نے سوشل میڈیا نے حالات نے اور حقائق نے ہر آدمی کو اس سے اگاہ کر دیا ہے اب یہ ساری چیزیں جو پردے کے پیچھے تھے اب بے نقاب ہو رہی ہیں اس وجہ سے ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ کش مکش جو ریاستی قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان ہوتی ہے وہ اب کسی فیصلہ کن مرلے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو مختلف الخیال ہیں جن کے نظریات مختلف ہیں جو ایک دوسرے کے حریف ہیں وہ ایک مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو ایک اپوزیشن پارٹی کی حصیت سے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں تو پھر آپ لوگ کسی اتحاد کا حصہ کیوں نہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی کسی کے موقع کو درست سمجھیں تو لازمان اس کا پارٹ بھی بن جائے جماعت اسلامی نے ہمیشہ اتحادوں کی سیاست میں حصہ لیا ہے جائنٹ اپوزیشن میں حصہ لیا ہے کمبائنڈ اپوزیشن میں حصہ لیا ہے لیکن ہمارے تجربات ماضی کے یہ ہیں کہ اتحادوں میں جو پارٹیاں موجود ہوتی ہیں پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اپنے اس میار کو قائم نہیں رکھتے کہ جن مقاصد کے لیے کٹھے ہوتے ہیں جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو منظم ہے تربیت ہے ایک مقصد ہے ایک فہم ہے اور پورے ملک اندر اس کی ایک آرگنائزیشنل طاقت موجود ہے ہم تو مخلصانہ اتحادوں میں اپنا رول ادا کرتے ہیں وہ پی این اے کا رول ہو آئی جی آئی کا رول ہو ایم ایم اے کا رول ہو اے پی ڈی ایم کا رول ہو یا سیول رائٹس کی بہالی کے لیے جو اتحاد بنتے رہے جماعت نے ہمیشہ اس میں رول ادا کیا لیکن ہمارے سامنے اس کا تلخ تجربہ ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ یہ اتحاد لوگوں کی امیدوں کو تو بہت پلند کر دیتے ہیں لیکن بالاخر منزل کے قریب جا کے کہیں بھٹک جاتے ہیں اس لیے میں نے جیسے کہا کہ جو ان کا رائٹ ہے ہم اس کا خیر مکتم کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وہ بیانیاں ہے کہ جو اپوزیشن کا سامنے آ رہا ہے ایک وہ حقائق ہیں جو اس بیانیاں کے پس منظر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک خدشات موجود ہوں گے اللہ کرے کہ اپوزیشن اپنے ان خدشات کو ختم کرے اور اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو ہمیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو ماضی موجود ہے جو حال موجود ہے اس میں بہت سارے خدشات موجود ہیں لیکن جماعت اسلامی نے تو اس محاص پر جو ہے کہ پہلے سے ہی اپنا کام شروع کر رکھا ہے وہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لا قانونیت ہے مسئلہ کشمیر ہے کراچی کے مسائل ہیں عوام کے مسائل ہیں ہر مرلے پر جماعت تو متحرک رہتی ہے اب کرونا وبا تھی کوئی پارٹی کہاں خدمت کے لیے نظر آئی ہے جماعت اسلامی نے الخدمت فونڈیشن نے ایک بڑا رول اور ایک بڑا کردار ادا کیا ہے تو اس لیے جماعت اسلامی نے بھی پہلے سے ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یکم نومبر سے ہم پورے ملک میں جلسے بھی ریلیاں بھی احتجاج بھی اور دھرنے بھی اور یہ سارے کام کریں گے آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں اپنا کراچی میں عوامی مسائل پر ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے منقد کیا ہے ابھی رنگ روڈ موٹر وے پر جو ایک عورت کے ساتھ قوم کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے خلاف واحد جماعت اسلامی ہیں کہ جس نے چیف منسٹر راؤس کے سامنے جا کے دھرنا بھی دیا ہم نے وہاں احتجاج بھی کیا اس لیے جماعت اسلامی اپوزیشن کی پارٹی کی احسیت سے ہم اپنی ترجیہات کے مطابق کہ غلبہ اسلام عوام کے مسائل کا حل کشمیر پر ایک مسلمہ قومی پالیسی کی تشکیل اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے سود کا خاتمہ اور اسلام کا معاشی نظام قائم کرنا یہ ہماری جد و جہد کی بنیاد ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اصل مقصد جو ہے کہ جس پر ہمارا اپوزیشن کے ساتھ اتفاق ہے کہ ملک میں ایک ازادانہ اور غیر جانب دارانہ انتخاب ہونا چاہئے اب آپ دیکھیں کہ بھی فوج جو ہے ہم سب کے لیے بہت محترم ادارہ ہے ایک قومی ادارہ ہے اگر اس کے افسر اور اس کے جوان سردوں کی حفاظت کے لیے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو وہ پوری قوم کا فخر ہے لیکن اگر کہیں اختلاف ہے اور کہیں دوسرا نکتہ نظر ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ بھی فوج کا جو سیاسی رول ہے انتخابات کو منیج کرنا ریزرٹس کو کنٹرول کرنا اصل چیز یہ ہے کہ ریاست کی یہ طاقتیں جو ہیں آئین کے دائرے کا پابند رہیں اور اس میں مداخلت نہ کریں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ عیوب خان کے خلاف مومنٹ تھی وہ فیلڈ مارشل تھے فوج کے سربراہ تھے لیکن اقتدار پر کابض تھے ملک کی سڑکوں پر ان کے خلاف کیا کیا نارے نہیں لگے زیاالحق یا یایہ خان کے خلاف سارے ان کے کر و فرق کے باوجود آرمی سربراہ کے باوجود جب ان کے سیاسی رول سے اختلاف پیدا ہوا تو اسی پاکستان کے سڑکوں چوراؤں پر لوگوں نے بے شمار باتیں کی جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ یوزر پر تھے اور انہوں نے قبضہ کیا تھا آئین کو موطل کیا تھا ایک نہیں دو مرتبہ کیا اور ایک سیاسی حل کے معایدے سے انعراف کیا فرار کا راستہ اختیار کیا تو ان کے خلاف ساری اس کی وردی کی طاقت کے باوجود ہم خود اسملی کے اندر کیا کیا اتجاج نہیں کرتے رہے اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی فوج کے سیاست میں رول کے بارے میں آواز اٹھ رہی ہے تو یہ ماضی سے جڑی ہوئی ہے کل اگر کوئی ڈھکے چھپے بات کرتا تھا آج اگر کھل کر یہ بات ہو رہی ہے اور پنجاب کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے تو اس لیے اس کا زیادہ وزن محسوس کیا جا رہا ہے آپ کی اس گفتگو سے دو سوال میرے ذہن میں آئے جو میں جاننا چاہوں گا ایک تو آپ نے کہا ہم نے دھرنے کیے اتجاج کیے ریلیاں نکالیں گے اور بھی ایک اور بڑا آپ نے پلان کیا ہوا ہے بلکہ آپ دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے کافی زیادہ معروف بھی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ دھرنے ریلیاں جلوس کہنے کو تو عوام کے مفاد کے لیے نکالے جاتے ہیں مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام ہی اس سے تنگ ہوتے ہیں ان کے رستے ان کے ضروریات زندگی ان کے معمولات زندگی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو عوام تو دونہ در سے کچلے جا رہے ہیں نہیں ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ دار تو پھر وہ حکومت ہوتی ہے جو کرسی پر موجود ہوتی ہے وہ ڈیلیور نہ کرے مہنگائی ختم نہ کرے بے روزگاری ختم نہ کرے پولیس کی جو روش ہے وہ اس کو تبدیل نہ کرے اور جو دعوے اور علانات کر رہی ہے اس کے مطابق عمل نہ کرے عوام تو ویسے بھی تنگ ہیں انہیں پھر اور تنگ کر دیا جائے نہیں تنگ کرنے کا مطلب نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے پارلیمنٹ بیکار بنا دی جائے اسمبلیاں بیکار بنا دی جائیں یعنی پارلیمنٹ پہ اس قدر ایک تعمت کا اور بدنامی کا لیبل لگ گیا ہے کہ جس میں ریاست کی قوتوں کے مفاد کی کوئی چیز ہو اس میں تو سارے گروپے کٹے ہو جاتے ہیں لیکن جہاں عوام کے مسائل ہوں عوام کی مشکلات ہوں عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو وہاں یہ جماعتیں ہی کٹھی نہیں ہوتی اسی وجہ سے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بھی وہ ڈیلیور کیسے کرتی ہے سیاسی وعدت اور یقجیتی کیسے قائم کرتی ہے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے فورم کو کس طرح متارک رکھتی ہے اگر وزیر آزم صاحب جو جلتی پر تیل ڈالیں تکبر اور غرور کی باتیں کریں اور معاملات کو نہ سنبھالیں تو پھر لوگوں کے پاس اپوزیشن کے پاس اتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں دیتا میرا سوال میں شاہد باضح نہیں کر سکا کہ ہم گورنمنٹ سے پہلے ہی تانگے ہیں اپوزیشن بھی ہمیں تانگ کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے یہ عام بات ہوتی ہے عوامی ساتھ دیتے ہیں تو پھر ہی راستے بند ہوتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں چند ہزار لوگ یا چند لاکھ ایک دو لاکھ لوگ ہو جائیں جو کٹھے ہو گئے مگر جو تنگ جن لوگوں کو کیا وہ تو کروڑوں میں ہوتے ہیں برخواہل ہے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں جہاں اتجاج ہوتا ہے لوگ اپنے لئے خود سیٹل کر لیتے ہیں سیٹل کر لیتے ہیں یہ کوئی جلسے ریلیاں جلوس کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے عوام آدھی بھی ہیں لیکن یہ ہے کبھی یہ جو مس منیجمنٹ ہوتی ہے اور انتظامیہ کا جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے اور ان کے اندر اشتیال پیدا کرنا ہوتا ہے یہ تو پولیس کی انتظامیہ کی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے وگرنہ اتجاج تو ایک سڑک پر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پورے شہروں کو اس طریقے سے عذاب کا شکار کر دیتے ہیں اگر صحیح منیجمنٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ جو لوگوں کو تنگ کرنے کا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی حکومت کی حکمت عملی ہو کنٹینر لگا دینا بعد میں اٹھا لینا وہ کیوں لگا ہے کنٹینر اگر اٹھانے تھے تو یہ سارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے کہ بھی اگر حکومت کے خلاف کوئی اتجاج ہو رہا ہے تو اس قدر لوگوں کو تنگ کر دیا جائے کہ حکومت کی بجائے لوگ کہیں گے یہ اتجاج کرنے والے غلطی کرتے ہیں غلطی تو حکومت کی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ میں نہ کسی کو جانے دیا جائے ایوان صدر کا گھراؤ کریں مجھے تو بزار ڈاکٹر کے پاس جانے دینا میرے بچوں نے سکول جانے مجھے سکول جانے دیں تو آپ پارلیمنٹ کا گھراؤ کر لیں ایوان صدر کا گھراؤ کر لیں پارلیمنٹ کے ممبروں کا اندر میں جانے دیں اگر مار روڈ کے ایک حصے پر کہیں اتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو پورے لاہور کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کراچی کے شارعہ قائدین پر ایک اتجاج ہو رہا ہوتا ہے تو ڈھائی کروڑ تین کروڑ عوام کو واقعی جگہ تو کہیں دکت نہیں ہے لیکن ہمیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پورا شہر کی بفلود ہو جاتا ہے دیکھیں نا یہ میڈیا ہائپ ہوتا ہے اچھا یہ ہائپ کی ریئر کی گئی ہوتی ہے یہ میڈیا ہائپ ہوتا ہے انتظامیاں اس کو بہت اچھالتی ہیں حکومتیں اس کو بہت اچھالتی ہیں تاکہ اتجاج کرنے والوں کے بنیادی موقع سے لوگوں کی توجہ اٹھائی جائے ٹھیک ہے اور الجایا جائے اگر واقعی حکومتوں کے اندر ایک جمہوری مادہ ہو اور وہ اتجاج کی اس روح کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ لاہور میں رہتے ہیں ناصر باگ سے اسمبلی حال تک ہی ہوگا باقی کوئی سڑکیں ساری کوئی فارغ نہیں پڑی ہوتے لیکن منیج نہیں کرتے یہ جو سٹیٹس کو ہے پولیس کے روئیے ہیں انتظامیہ کی روئیے اور ان کی روش ہے یہ حقیقت میں اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا کیا پوری دنیا میں اتجاج ہوتے ہیں برطانیہ میں پارلیمنٹ کے سامنے نہیں ہوتے اور لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات پانٹ آگیا آپ کا دوسری بات جو آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آئی میں نے کہا تھا دو سوال ذہن میں آئے آپ نے کہا تھا کہ گزوشتہ اتحادوں سے ہمیں کچھ تلق تجربے بھی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اکثر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اسلامی قانون کے نفاظ کے نام پر سیاسی جماعتوں کے اتھوں استعمال ہو جاتی ہیں اور یہ کئی دفعہ ریپیٹیڈلی جو تلق جس طرح آپ نے کہا یہ کئی دفعہ ایسا ہو جکا ہے میرے خیال ہے کہ یہ استعمال ہونا ایسے سمجھیں جیسے بچے ہیں اور چوچے ہیں جی بے باتیں کچھ اور ہوتے ہیں اپنی ہوتا یہ جان بوجھ کے اس میں آ جاتے ہیں جان بوجھ کے نہیں ہوتا ٹاپ پرارٹی اپنی تیہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب انتخاب ہے انتخاب میں حصہ لینا ہے اگر کوئی پارٹی یہ تیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے الائنس کی صورت میں الیکشن میں جانا ہے یہ بھی جمہوری طریقہ ہے ٹھیک ہے اگر کوئی پارٹی یہ تیہ کر لیتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ کرنی ہے تو یہ بھی جمہوری طریقہ ہے یہ جو کوئی بھی بڑی پارٹی ہوتی ہے وہ کوئی سنگل لارجس پارٹی تو نہیں ہوتی مختلف الخیال وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی استعمال کر لیتا ہے یہ پارٹیوں کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اب جیسے ہم نے پی اینے میں حصہ لیتا ہمارا فیصلہ تھا ہم نے آئی جیائی میں حصہ لیتا ہمارا فیصلہ تھا ہم نے ایم 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 اے میں پارٹ بنے ہمارا اپنا فیصلہ تھا آج یہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ بھی ہم نے جمع تفریق کی ہے کہ ان کا کتنے فوائد ہیں کتنے نقصانات ہیں اور پارٹی کی بقا پارٹی کی بہتری اور کارکنان کا اتمران اسی میں ہے کہ ہم کسی کو سہارا نہ دیں کسی کا سہارا نہ لیں اور اپنی بنیاد پر جد و جہد کریں یہ جماعت اسلامی کا اپنا فیصلہ ہے تو اس لیے میں ہر پارٹی کا حق سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے لیکن یہ آج کل ایک ایسی روش بن گئی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا کہ بھی یہ جو مسڈیڈز ہوتی ہیں خود سیاسی جماعتیں اپنے ماتھے پر خود کلنگ کے داغ لگاتی ہیں اور لوگوں کو سوالات کرنے کے مواقع ملتے ہیں آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کش مکش ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جمہوری قوتوں کے درمیان اگر آج جمہوری قوت ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ بھی ہم نے اقتدار کی ہڈی پر نہیں گرنا ہم نے بیک چینل بیک ڈور کسی اقتدار کے حصول کے لیے کوئی اپنی لالچ اور رال نہیں ٹپکانا تو میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں سارے مسائل آل ہو جائیں گے یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک پاپولر جمہوری قوتیں جب ایک سرنڈر ہو جاتی ہیں تو پھر ریاست کی طاقت اس پر حاوی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں پاپولر لیڈر ہیں نوجوانوں نے ساتھ دیا ہے تبدیلی اور میز اقتدار کی خاطر کمپرومائز نہ کرتے اور یہ بھانمتی کا کمبہ نہ جمع کرتے کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا نہ جمع کرتے تو آج انہیں یہ مشکلات کا سامنا نہ ہوتا کہ جس سے آج پتا چل رہا ہے نہ ٹیم نہ بین اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپوزیشن نہیں میرے اپنے وزیری تباہ کر دیتے ہیں اپنے مشیری تباہ کر دیتے ہیں اس لیے ایک پارٹی تو نہیں ہے یہ ایک امبو اور ایک جمع غفیر کٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے اور خود جمہوریت اور پارلیمانی نظام کو ہوتا ہے اس لیے پھر سوال اٹھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے آخری سوال کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لائے جا سکتا ہے دیکھیں جب یہ مسئلہ تو پاکستان میں یہ قابل سوال ہی نہیں ہے دیکھیں قرارداد مقاصد منظور ہو چکی ہے علماء کے باعث نقاط ایک مضبوط بنیاد ہیں پاکستان کا آئین موجود ہے جس میں ریاست کا مذہب اسلام ہے قرآن و سنت سے متسادم قانون نہیں بن سکتا اگر فرقہ وارانہ ہمانگی کے لیے بلی یکجیتی کونسل تمام دینی جماعتوں کا ایک مشترک پلیٹ فارم ہے اس نے ایک سترہ نقاطی بہت ہی زبردست ذابطہ اخلاق تشکیل دیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ حال ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت قرآن قدر کام کیا ہے سود کے خاتمے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل وفا کی شریعت آلت سپریم کوٹ اپلنٹ بینچ نے بہت شاندار پیس لے کی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ کوئی حکومت اپنے اندر ویل پیدا کرے کہ اب پاکستان کو اس کے آئین کے ان حدود کے مطابق چلانا ہے تو اس لئے اگر کوئی حکومت یہ نہیں کر رہی اور اگر کوئی اسلامی پارٹی دینی جماعت جیسے جماعت اسلامی ایک جدو جہد کر رہی ہے عوام میں کلک ہوتی ہے عوام کو قائل کر لیا جاتا ہے کبھی یہ انفرسٹرکچر جا رہی ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے پیداواری لاغت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ زراعت سنت تجارت سب کچھ تباہ ہو گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفرسٹرکچر مضبوط ہمارا موجود ہے لیکن اس پر ناجائز قبضہ ہے ناکارہ لوگوں کی اس پر ایک قبضہ ہے اگر ہم صحیح معنوم عوام کو اس چیز کے لئے قائل کر لیں کہ اصل چیز تو صحیح فیصلے کی ہے اور لوگ اپنی رائے کے وزن کو حق کے پلڑے میں ڈال دیں تو فائدہ عوام کا اپنائی ہوگا بہت شکریہ ناظرین آپ نے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بروچ صاحب کی گفتگو سنی اور آخری سوالات اس بارے میں تھے کہ جمہوریت کے ذریعے کیا اسلام کا نفاز ممکن ہے میں اپنے کارین کو ناظرین کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہو سکے تو ایک مغربی مفقر رائٹر مائیکل کی کتاب دارک سائٹ آف ڈیموکریسی ضرور پڑیے گا کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو جمہوریت میں جیسے کہ بتایا گیا کہ اسلامی نظراتی کانسل ہے ہمارے ہاں یہاں پہ قرارداد مقاصر دیواج شامل تھی مگر اس کے سمرات آپ تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں